اسلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے ہم باکٹ تیار کریں گے اور یہ باکٹ کے لئے ہم پلائی کی گتے کی کٹائی کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک لر میں نے کٹ لی ہے اور دوسری اس کی ناب کی تھی تو یہ پتری ہے لوہے کی تو اس کا ہم باکٹ بنائیں گے دیکھیں گے کہ ہماری موٹریں اس باکٹ کو اٹھاتی ہیں یا نہیں تو آپ کے سامنے یہ منت کریں گے اور اس کو بنائیں گے اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے بنیں تو الحمدللہ آپ کے محبت ہے ہمارے ساتھ تو یہ دیکھیں ایک سیڈ ہم نے کٹائی کر لی تھی اور دوسری کو کٹائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو الفی کے ساتھ ہم سیٹ کریں گے جوڑیں گے دوسری پتری کے ساتھ جو ہے نا الفی لگائیں گے اور بہترین کوشش کریں گے کہ ریال جیسے باکٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی جو ہے نا ہم شیپ بنائیں گے تو یہ دوسری پتری ہے اس کے ساتھ الفی لگا کے اس کو جو ہے نا مضبوط کریں گے ساتھ جو ہے نا الفی کے لوہے کا کچھرہ وہ لگائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ ہم اس کو ایسا 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 جو ہے نا بینڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ویلڈنگ تو ہے نہیں لیکن الف ہی ہے اس لیے تو ایسا ایسا ہے اس کی جو ہے نا اس کو بینڈ کریں گے اور اس کی آگے جو عور ہماری ہوگی پتری زیادہ ہوگی تو اس کو ہم جو ہے نا کٹائی کر لیں گے نا کینچی کے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے اس کو اچھے طریقے سے ہم مضبوط کریں گے بنائیں گے تو زبردست الف ہی کے ساتھ اور لوہے کا کچھرا ٹھیک ہے یہ پتری ہے جو ہے نا آپ بھی پتری کا استعمال کر سکتے ہیں پتری کا بنا سکتے ہیں اگر باکٹ بنایا جائے پلائی کا تو وہ اچھے طریقے سے نہیں اس کو بینڈ نہیں آئے گا تو یہ جو ہے نا ہم اس کی کٹائی کر لیں گے جو عور ہے زیادہ ہے باکٹ سے آگے تو اس کی کٹائی کریں گے تو جو ہے نا پیچھے جتنا بھی ہم کام کریں گے یہ دیکھیں یہ موٹریں ہیں اور یہ موٹریں دو اکھٹھی کر کے اس ٹریکٹر جو ہمارا فور ویل ٹریکٹر تھا اس کے آگے ہم لگائیں گے تو اس کے نیچے ایک ٹکڑا فٹے کا لگائیں گے اور یہ سیڈ والی جو لرے ہیں اس باکٹ کی یہ موٹروں کے ساتھ جو ہے نا ہم سیٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں پہلے یعنی کہ اس کو سیٹنگ کریں گے اس کی صدائی اس کی لیول وہ دیکھیں گے تو الحمدللہ اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ دوستوں کو بھی سمجھ آئے وہ بھی گھر بیٹھے خود تیار کر سکیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں باکٹ ہمارا تیار ہے یہ فٹے کا ٹکڑا بیچ میں لگائیں گے اس کے اوپر لگائیں گے ہم موٹر ٹھیک ہے نا جو باکٹ کو یعنی کہ لوڈ کرنے اور خالی کرنے کی مدد دے گی ہمیں تو یہ دیکھیں ایسے ہی اوپر جو ہے نا ابھی تاکہ ہم نے موٹر نہیں لگائی تو چھوٹی موٹر ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم جو ہے نا پلائی کا ٹکڑا لگا کے اس کے آگے جو ہے نا ہک لگا کے نکے لگا دیے ہیں اس کو الفی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا سراخ لگا کے اور ہم نے ایک تار لگائی ہے تو یہ دیکھیں یہ باکٹ کو جو موٹر جو ہے نا وہ خالی کرنے اور لوڈ کرنے کی مدد یہ موٹر دے گی اور اوپر اٹھانے کے لیے وہ جو پیلی موٹریں پیچھے لگی ہوئے ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مضبوط کرنا ہے یہ دیکھیں الفی کے ساتھ تو جس وقت اس کو کرنٹ دیں گے یہ خود بخود اس باکٹ کو اٹھائے گی اور نیچے کرے گی تو زبردست باکٹ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹریکٹر کے ساتھ ہم اس کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ موٹریں یہ سلپ نہ کریں تو اچھے طریقے سے اس کو کچھرہ لگانا ہے لوہے کا یاریت وغیرہ تو الفی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس فٹے کے ٹکڑے کے ساتھ آپ نے مضبوط کر لینا ہے اور ٹریکٹر کے مڈی گارڈ ان کے اگلے حصے کے اوپر اس کو فٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ پیچھے نہ ہو تو آپ کے سامنے یہ لر لگائیں گے ہم یہ اس فٹے کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ فٹے کا ٹکڑا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے ہم نے اور اس کی مضبوطی کے لیے یہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کے اندر جو ہے نا موٹریں لگائیں گے پہلے جو بکسے تھے وہ خالی تھے موٹر اب اس میں میں لگا رہا ہوں آپ کے سامنے ہے تو دوسرے بکسے میں بھی ایسے ہم موٹر سیٹ کریں گے اور بعد میں اس کو چلائیں گے وار کے اس کا دیکھیں گے کہ آکے اگر باکٹ زیادہ وزن ہی ہوا تو پھر ہم اس کو باکٹ جو ہے نا ربڑ کا لگائیں گے یہ اتار لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بھی چلے گا لیکن اگر نہ چلا تو اس کے لیے آگے ربڑ کا جو ہے نا یہ لوہے کا ہے تھوڑا اس کا وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں باکٹ ہم نے ربڑ کا لگایا تھا وہ باکٹ جو ہے نا نہیں ہمیں جو کام دے رہا تو الحمدللہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کرنٹ دیتے ہیں اوپر اور یعنی کہ الٹا کرنٹ دیتے ہیں تو نیچے آ جاتا ہے یہ اگلے والی موٹر ہے جو باکٹ کو جو ہے نا آگے پیچھے کرنے کی ہمیں مدد دے رہی ہے یہ آپ کے سامنے سب کرنٹ کے اوپر ہوگا